بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائز ناظرین نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثابت فکر دور بینی اور حق پسندی کا بلند منار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست پختگی اور فکر وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حضی وافر عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعویل و خاموشی سے مسلسل غور و غوظ دائمی و تکفیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب، عقل اور روشن فطرہ سے جنگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے حوال کا مطالعہ کیا جن خرافات میں یہ سب لطپت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طائع کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررات انہائی کے طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی مو نہ لگایا آستانوں کا زبیہ نہ کھایا اور متنوں کے لیے منائے جانے والے تیوار اور ملے ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مغزوز نہ تھی حتی کہ لات وعوضہ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا اس میں شعبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا چنانچہ جب بعض دنیاوی اتنمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات مترخ ہوئے یا بعض ناپسند دیدہ رسم رواج کی پیروی پر طبیعت امادہ ہوئی تو عنایت ربانی دوخیل ہو کر رکاوٹ بن گی ابن عصیر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہلیت جو کام کرتے ہیں مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا کھیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا کھیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا ہوا یہ کہ لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرائے کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کالوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتلایا فلان فلان سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا تو اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بخاری میں حضرت جعبر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی علیہ عنہ پتھر ڈونڈ رہے تھے حضرت عباس رضی علیہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہہ بند اپنے کندوں پر رکھ لو پتھر سے افاظت رہے گی لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جاگ گرے نگاہیں آسمان کے طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتا ہی آواز لگائی میرا تہہ بند میرا تہہ بند اور آپ کا تہہ بند آپ کو باندیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں شرین کردار فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ آداد کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سب سے زیادہ با مروت سب سے خوش اقلاق سب سے معزد ہمسایہ سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست گو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفخیر میں سب سے کریم سب سے زیادہ کریم سب سے زیادہ نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند اہد اور سب سے بڑے امانتدار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال سالح اور فسالح حمیدہ کا پیکر تھے اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بندو بز فرماتے تھے مہمان کی میز بانی کرتے تھے مسائب حق کی آنت فرماتے تھے امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بنی امین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک باقیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ